محمد صراب صاحب، محمد زبیل صاحب، محمد زویب صاحب، محمد عمر صاحب، راجہ عطل باسد صاحب ہم اتمام عزارات کو ویلکم کرتے ہیں اور شکریہ دار کرتے ہیں اور ہم بہت بہت پیش کرتا ہوں اب میں دعوت دوں گا اب میں دعوت خطاب دوں گا پنجاب اسمبلی میں توانہ آواز میمبر پنجاب اسمبلی پارلیمانی لیڈر محترم جناب حسن مرتضا صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ آئے ہیں اور پھر خیلات ساہی ساہ کر رہے ہیں نیرہ 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 بھٹا نیرہ 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 بلاول نیرہ 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 بلاول حسن مرتضا صاحب محترم مرتضا صاحب محترم مرتضا صاحب محترم 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 وہ ایک نہیں ہم پہ کئی بار کرے گا وہ ایک نہیں ہم پہ کئی بار کرے گا ہر بار نئے لشکری تیار کرے گا بپرے ہوئے دریاں سے پہرے نہ ہٹاؤ بپرے ہوئے دریاں سے پہرے نہ ہٹاؤ وہ لمحہ غفلت میں اسے بار کرے گا میرے نہایت قابل اکرام جناب یوسف رضا گلانی صاحب سابق وزیراعظم پنجاب سوری پاکستان میرے امیدوار خابر قیون صاحب سٹیج پر ڈیٹھے ہوئے دیگر قائدین اور خابر صاحب کی ٹیم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو میں آج آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے جس طرح آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فیصلے کو انڈورس کیا اور جس والحانہ عقیدت کے ساتھ مخدوم صاحب کا استقبال کیا اور کشمیر سے جیئے بھٹو کی صدائیں بلند کی آپ مبارک بات کے مستحق ہیں ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے کشمیر کے اندر پاکستان کی حکمران جماعت نے جو سیاسی علودگی پاکستان میں پھیلائی تھی وہ کشمیر میں بھی وہی علودگی پھیلا رہے ہیں وہ یہاں آ کر بھی وہی غلیز زبان استعمال کر رہے ہیں جو انہوں نے پاکستان کی گلی کوچوں میں پھیلائی اور جس سے اس سیاسی کلچر کو نقصان پہنچا وہ اپنے عامر آقاوں کو خوش کرنے کے لیے اس سسٹم کو بدنام کرنے کے لیے اپنی یہ زبان استعمال کرتے ہیں میں نے زیادہ دیر بات نہیں کرنی مقدوم صاحب نے بھی بات کرنی ہے اور پھر ہم نے آگے بھی جانا ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج وہ نہ ہنجار وزرا اس پاکستان پیبلز پارٹی اور پاکستان کے قائدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں جس پارٹی کی بنیاد ہی کشمیر قوس پر تھی جس کی بنیاد ہی بٹو شہید نے کشمیر کے لیے رکھی تھی آج میں پوچھتا ہوں ان وزرا سے کہ اس ملک کو اور کشمیر قوس کو زندہ رکھنے والا شہید ظلفکار علی بھٹو تو غدار ہے اور میں ان آئین شکنوں کو میں ان ڈھاکہ کی تقسیم کرنے والوں کو میں آج اس جرنل نیازی کو کیا محب بے وطن کہوں اس کے سینے پر میجل سے جاؤں آج اس کے جانشین عمران خان کو میں محب بے وطن کہوں جس نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکلا کیا جس نے کشمیر کا سودا کیا میں اس نیازی کو اور اس کے رفقہ ایکار کو میں محب بے وطن کہوں یہ ممکن نہیں ہے میں پاکستان پیبلز پارٹی کا جیالہ ہوں میں شہید ظلفکار علی بھٹو کا فالور ہوں میں یہ غلطی کبھی نہیں کر سکتا ہم آج یہاں پر اپنے کام جنوانے نہیں آئے اور نہیں یہ کوئی محض ایک انتخاب اور الیکشن ہے یہ ریفرینڈم ہے یہ ریفرینڈم ہے کیا آپ کشمیر کی تقسیم چاہتے ہیں نہیں اگر جواب نام ہے تو پھر کشمیر کے سودا کرنے والے آپ کے ووٹ کے حق دار نہیں ہیں میں آج ان سیلیکٹرز کو بھی میں ان سیلیکٹرز کو بھی ایک بیغام دینا چاہتا ہوں اور میں بھی آ رہا تھا تو مبشر ساہم نے مجھے کہا کہ آپ پنجابی میں بات کریں تو میں نے کہا مجھے آج انتوں کا موقع ملے میں بھی انہوں تمہیں کر لوں میں ان سیلیکٹرز کو جو بیغام ہے وہ پنجابی میں ہی دوں گا ساٹے ہوتھے لہور ریلوے سٹیشن تھے ایک افینی آ گیا وہ جارے نے اسلام آباد جانا آئی ٹرین ہمیشہ لیٹ ہون دی ہے اس دن بھی ذرا لیٹ ہوئی انہیں کہا کہ ٹرین آوے میں سونا جاما انہیں کلی نو دس روپے دیتے بھی یار جدو ٹرین آوے نا تے میں نو چوک کے ٹرین اج راکھ دینی کلی تھوڑا جا افیشنٹ آئی تیز آئی انہیں کہا نشعی آدمی ہے میں اندار کیوں نہ سر موندیاں انہیں انہیں شہی دا افیومی دا سر موندیتا مچھاں بھی موندیتی ہیں بر بیٹے بھی موندیتے ٹرین آئی تے چوک کے انہوں بچ راکھ دیتا رستیج بچارے نو کوئی حاجت ہوئی واش رون گیا تے یہاں اندر وڑیا نا تے شیشے چاپنی فوٹو بے کیا خد ہے کنجر نے دس روپے یہ بھی لیل ہے تے بندہ بھی غلط چاڑ دیتا ہے وہ ساٹے نانوی ہوئی ہوئی ہے بندہ غلط چڑ گیا ہے تے ہون تو آتے آتے اس غلط بندے نو ہی لے کے چلڑے یا اصل وادسہ اور اصل قیادت موے